آج ہمیں شو میں جوائن کیا ہے بہت ہی معزز بہت ہی محترم مفتی مونی برحمان صاحب نے مدیس صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں مدیس صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہی بتائیے کہ ستائیس رمضان کی کیا فضیلت ہے اور آج کی رات کون کون سے خاص عامال کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومسلیاً ومسلماً على رسول اللہ وعلا آلہ الكرام وصحبه العظام اجمعین پھر آدران اسلام سورة القدر قرآن کریم کی ترطیب مصحب کے اعتبار سے ستانوے نمبر کی سورہ مبارکہ ہے قدر کے معنی قدر و منزلت کے ہیں اس معنی کے اعتبار سے شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں اس کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے اور قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں اس معنی کے اعتبار سے اسے شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اتنی کثیر تعداد میں فرشت زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین اپنی وسطوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہیں شب قدر ایک ایسی مبارک شب ہے کہ اس کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی اللہ تمارک و تعالی نے رشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس رات کو اگر کوئی اپنا وقت اللہ تعالی کی عبادت میں بندگی میں اطاعات میں تلاوت میں نوافل میں اذکار و تسبیحات و درود میں گزارے تو یہ ہزار مہینوں کی مسلسل عبادت سے عجر و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور کتنی بہتر ہے اس کی مقدار اس کی مقدار کو ہم متعین نہیں کر سکتے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہ لیا جائے کہ اگر کوئی شب قدر اللہ تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے مستثنہ ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ کہ اللہ کے اذن سے ملائکہ اور خاص طور پر روح الامین یعنی جبریلِ امین آسمانِ دنیا پر یا زمین پر اترتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ مِنْ کُلِ عَمْرِنْ سَلَامِ ہر عمر سے سلامتی ہے یہ حَتَّمَتْ لَا الْفَجْرِ اور اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی کی یہ نوید اور بشارت طلوعِ فجر تک جاری رہتی ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں فرمایا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ کہ ماہِ رمضان وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے کہ اس میں قرآنِ کریم نازل کیا گیا پھر یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماہِ رمضان کی کس شب کو نازل ہوا تو قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے تو سورة القدر میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ یہ قرآنِ کریم شب قدر کو نازل ہوا رہا یہ سوال کہ یہ رمضان کی کون سی رات ہے تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ سرات کو سارا سال تلاش کیا جائے بعد روایات میں فرمایا کہ پورے ماہِ رمضان میں تلاش کیا جائے بعد روایات میں فرمایا کہ آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کیا جائے اور بعد روایات میں فرمایا کہ آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کیا جائے جو اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں شب مبارک ہوتی ہے مفتی صاحب ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہم تمام مسلمان جو ہیں آج کی رات یعنی رمضان کی ستائیسویں شب کو بطور لیلت القدر مناتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ستائیسویں شب کو لیلت القدر ہونے کی نشانیاں ملتی ہیں یہ یقینی طور پر ستائیسویں شب رمضان ہے تو اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن بعض قرائن ایسے موجود ہیں کہ شاید یہ رمضان مبارک کی ستائیسویں شب ہے مفسرین اکرام نے فرمایا کہ سورت القدر میں لیلت القدر کا کلمہ تین مرتبہ آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ پھر فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تو لیلت القدر کا کلمہ اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا اور اگر اور اس میں نو کلمے ہیں اور نو حروف ہیں اور اگر نو کو تین سے ضرب دی جائے تو ستائیس جواب آتا ہے گویا یہ اس بات کی طرف ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ شاید شب قدر ستائیسویں شب رمضان المبارک ہے اسی طرح سے بعد مفسرین نے فرمایا کہ اگر ہم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ سے سورة القدر کے کلمات کو گنتے چلے جائیں تو آگے چل کر آخری جو آیت ہے ہی حَتَّا مَتْ لَيْلْفَجْرِ ہی زمیر ہے پروناؤن ہے یہ لیلت القدر کی طرف لوٹتی ہے اور یہ اس سورت کا ستائیسویں کلمہ ہے تو غالباً اس سے بھی اس طرف اشارہ مراد ہو سکتا ہے کہ یہ ستائیسویں شب رمضان ہے حضرت زرز ابن حبیش بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبی ابن کعب کہا کرتے تھے اور وہ قسم کھا کر فرماتے تھے بغیر کسی استثناء کے کہ یہ ستائیسویں شب رمضان ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ اتنی قطیت اور یقین کے ساتھ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ستائیسویں شب ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ میں نے شب قدر میں پائی ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ رمضان مبارک کی ستائیسویں شب ہے خلاصہ کلام یہ کہ شب قدر کی تلاش پورے مہینے میں کرنی شاہیے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ شب مبارک رمضان میں آتی ہے اور پورا رمضان کوئی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے خاص طور پر راتوں کو تو یقین ہے کہ یہ رات اسے نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ اور آخری عشرے میں بطور خاص اسے تلاش کرنا چاہیے اور تاق راتوں میں زیادہ تلاش کرنا چاہیے اور اسی لیے ان آثار و قرائن کو ذہن میں رکھتے ہوئے بالعموم مسلمان ستائیسویں شب رمضان کو شب قدر کی تلاش کرتے ہیں اور اس کی برکات کو پانے کے لیے یہ رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں مفید صاحب یہ بتائیے کہ آج کی رات کون کون سی خاص عبادت کرنی شاہی ہے اور لیلے تل قدر میں کہا جاتا ہے کہ صلاة تسبیح کی نماز پڑھنی شاہی اس کی کیا فضیلت ہے شب قدر کی من جملہ عبادت میں قضا نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں تلاوت قرآن کریم میں بھی مشغول رہ سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسئلتی آطیتو اکثر ما اعتصائلینا کہ جس کو قرآن مجید کی تلاوت اور مسلسل تلاوت میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دے یعنی وہ سارا وقت نوافل کا وقت تلاوت میں گزارے تو جو کچھ میں سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہوں اس سے زیادہ میں تلاوت کرنے والے کو عطا کروں گا اسی طرح درود و اذکار و تسبیحات میں مشغول رہے اور ایک نفل عبادت ہے صلاة تسبیح جو چار رکعات پر مشتمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو ہر روز پڑھو یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں مہینے میں سال میں ایک بار پڑھو یہ نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھو اس نماز میں ہر رکعات میں پچھتر زائد تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور چار رکعات میں یہ تین سو تسبیحات بن جاتی ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ اللہ اکبر وللہ الحمد پہلی رکعت میں سنا کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھے پھر تکمیل تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دس مرتبہ پڑھے پھر رکوع میں تسبیحات رکوع کے بعد دس مرتبہ پڑھے پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے کی حالت میں دس مرتبہ پڑھے پھر پہلے سجدے میں تسبیحات سجدہ کے بعد دس مرتبہ پڑھے پھر پہلے سجدے سے جب اٹھے تو دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں دس مرتبہ پڑھے پھر دوسرے سجدے میں تسبیحات سجدہ کے بعد دس مرتبہ پڑھے تو اس طرح یہ پچھتر تسبیحات بن جاتی ہیں پھر ہر رکعت کے شروع میں پہلے پندرہ اور باقی ان سب مقامات پر دس دس بار یہ تسبیحات پڑھے تو اگر توفیق نصیب ہو تو صلاة تسبیح پڑھیں انفرادی طور پر پڑھیں نوافل کی جماعت مشروع تو نہیں ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر کہیں مسلمان اجتماعی طور پر نوافل کی شکل میں صلاة تسبیح پڑھ رہے ہوں تو انہیں منع بھی نہ کیا جائے کیونکہ یہ خیر کا کام ہے سعادت کا کام ہے اس لیے میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس رات میں صلاة تسبیح بھی پڑھیں اور دن میں بھی توفیق ہو اور نوافل کا مکروح وقت نہ ہو تو دن میں بھی صلاة تسبیح پڑھ ہی جا سکتی ہے شکریہ مفتی منیبر احمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کیونکہ بہت ہی خاص رات ہے اس حوالے سے گفتکو کر رہے تھے